ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں بہت خوش ہوں آ رہا ہی سن کر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے ہاں میں ضرور ہوں گی تم سے ملنے ہاں بلکہ ابھی حارس آتے ہیں نا شام میں تو بس پھر میں ان کے ساتھ آ جاتی ہوں تم سے ملنے ٹھیک ہے آ رہا حارس آگے میں تم سے بات کرتی ہوں پھر اپنا بہت خیال رکھو ملتے ہیں اوکے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم آلیکم اسلام حارس آئی اوہ گوڈ نیوز گوڈ نیوز کڑی بیو میرے لیے تو یہی گوڈ نیوز ہے کہ آپ خوش اچھا پوچھیں تو کہ کیا خبر ہے اچھا بھائی بتائیں بتائیں اگر میں نہ بھی پوچھو نا تب بھی آپ نے بتا دینا ہے بتائیں مہنور کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے اس آلسو ایکسپیکٹنگ اوہ دیٹ گوڈ نیوز ہاں واؤ کنگرچولیشنز آپ کو بہت بہت مبارک ہو تھانکیو سو مچ اسے کتنا اچھا لگتا ہے نا مہجبین جب آپ کی فیملی بڑھتی ایک سے دو دو سے تین فیملی بڑھانے کا پیالک چھام ہے ایک بھنچے لگتا ہے کہ یہ خوشی آرہ کو بہت پہلے مل جانی چاہیئے تھی لیکن بس دیکھیں جو قسمت میں لکھاؤ ہم قسمت اور تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہم لیکن کہتے ہیں کہ دعاوں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے ہاں یہ بھی ایک فیکٹ ہے میں تو اللہ تینل سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں آہا اس خبر سے موسیقی ہو ہو تو فیملی پلیننگ کی جا رہی ہے میں ابھی دیکھتی ہوں کیسے بڑھتی ہے ان کی فیملی اب دیکھو توس بیلکل سگی بہنیں لگ رہی ہو تم دو لوں آو بیٹھو دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ جتنا نازک ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط بھی ہو سکتا ہے اگر روز روز لڑائی نہ ہوتا جتا ضرور اسی نے لگائی بجائے کی ہوگی میرے بارے میں آپ کے پاس او بین یہ عادت نا لگائے بجائے کی تمہاری ہے میری نہیں پھرے تم دونوں کو میں نے یہاں بات کرنے کے لیے بولایا ہے اور تم ہو کے لڑنے بیٹھ گئی ہو اب اممہ بھی آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں اور سمجھانا بھی شروع کر دیا تو ہمیں لگا کہ ضرور ہماری کسی لڑائی پر آپ سمجھا رہی ہوں اچھا بس نا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ دن گئے جب ہم سمجھاتے تھے اور اگلے سمجھ لیتے تھے اب تو مو سے بات نکالو تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے نہیں اممہ بھی ایسا ہرگز نہیں آپ بتائیے اممہ بھی آپ بتائیے کیا بات تھی آپ نے ہمیں کیوں بجوائیا خودیا ہے نا اس نے ملاد پر بھلایا تھا میں نے تو اپنی طرف سے معذرت کر دی ہے بگر وہ بزد تھی کہ تم دونوں کو بھیج دونے بہت اچھا کیا آپ نے اور نہ پلیز میری طرف سے بھی معذرت کر لیجئے اممہ بھی میری طرف سے بھی معذرت کر دی لے لے لہو آب بہت جنتی جواب دے دیا تم دونوں نے تو اممہ بھی آپ بھی بتائیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں فوزے آنٹی کو کیسے جائے ان کے گھر وہ ہم سے اس طرح سے سوال جواب کرتی ہیں جیسے کہ وہ ہماری ساسوں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے جہانا اور اممہ بھی میں بھی اس کے فضول سوالوں کے لیے بلکل تیار نہیں ہیں کیوں لو ٹھیک ہے میں منع کر دیتی ہوں بس یہی بات کرنی تھی میں نے تم دونوں سے یا ہو اب آب وہ اممہ بھی وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہم بتاؤ کیا بات ہے اممہ بھی وہ جب سے کاسم کی بائیک چوری ہوئی ہے نا تو اسے بہت مشکل اٹھانی پڑتی جواب پہ جانے کے لیے ہاں معلوم ہے مجھے بتا رہا تھا وہ تو وہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر گھر کی گاڑی کاسم کو دے دی جائے تو نہیں کیا مطلب کہ کاسم کو دے دی جائے گاڑی اممہ بھی گھر میں بھی گاڑی کی ضرورت پڑتی کتنے سارے کام ہوتے ہیں شمین کو جانا ہوتا ہے اور خود بھائی ساب کو بھی تو ضرورت پڑتی گاڑی کی اور پھر حسن آرہ کی طبیعت بھی آپ سب کے سامنے ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے حسن آرہ کی بات تو تم رہنے ہی دو بیسے بھی دوسری گاڑی تو ہے نا گھر پر اور حسن آرہ کو جب کہیں جانا ہوتا نا اس کے اپنے ڈرامے شروع ہوتے ہیں وہ کیر پکڑتی اور فوراں سے چلی جاتی کسی کا انتظار نہیں کرتے پہلے کی بات اور تھی اچھا بس نا کاسم کو گاڑی دینی ہے یا نہیں دینی اس بات کا فیصلہ تمہارے اببامیا کریں گے تو مجھ سے بات کرنے کا فائدہ لیکن اممہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اببامیا سے کہیں گی نا تو وہ ضرور دے دیں گے اچھا ہی کہ بات کرنوں گی تم سے کرنا کرو لیکن اممہ بھی مجھا رہا تم کیوں اب تک بیٹھی ہوئی ہو کوئی کام نہیں ہے کرنے کو کیا اٹھو جاؤ جا کے اپنے کام نپٹاؤ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا موسیقی 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 تینہ what are you doing nothing I'm just thinking about something تینہ تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ابھی کیوں کچھ نہیں کر رہی ہو لیکن میری جان تم اس طرح بیبس ہو کے سوچتی رہو گی تو وہ مہجبین ہارس کو لے اوڑے گی بیبز اپنا سنٹینس کریک کرو وہ ایم جے ہارس کو لے اوڑی ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا تینہ یہ تمہاری مسٹیک ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن تم اس ارمان کے سرکل سے باہر تو آؤ تمہیں کسے بتا کہ میں ارمان کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ تمہیں آج کل ارمان کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے کس سے بات کر رہی ہو ارمان سے کہاں جا رہی ہو ارمان سے ملے ارمان 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 my dear focus on ہارس یعنی میں ایسا کیا کرو مجھے تو تمہاری طرح چلا کیا بھی نہیں کرنا آتی میری دارلنگ تمہارا focus ہارس پہ ہونا چاہیے اب دیکھ لو تمہاری لا پروائے کا نتیجہ what ہارس فیملی پلان کر رہا ہے کیا فیملی پلاننگ جی فیملی پلاننگ اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ فیملی آکے پڑھ بھی جائے گی اس لئے میں کہہ رہی ہوں focus on ہارس میں کیا کروں اینی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہارس میں نے اس کے ساتھ جو طریقے آزمانے تھے سب آزمان کی دیکھ لی لیکن ہارس من جگہ سے ٹس سے مرس نہیں ہو رہا نہیں چاہتا وہ مجھے اس کے دل میں صرف ایم جے ہے ٹینا انسن نہیں ہے تم کچھ ایسا کرو کہ ہارس واپس تمہارے پاس آجائے میں ایسا کیا کرو اینی مجھے تو تمہیں اتنا چلاکیاں بھی نہیں کرنا آتی آوہ so innocent لیکن ٹینا let's be realistic یہ چلاکیوں کے بغیر ہارس واپس تمہارے پاس نہیں آئے گا so please focus مجھے فلال ایک آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا بتاؤ کیوں نہ ارمان کو use کیا جائے ہارس کو جیلس کرنے کے لیے ارمان کو yes ارمان کو you know what ارمان نے مجھے propose کیا ہے اور میں نے اسے بھی تک کوئی answer نہیں کیا no way don't tell me تو اس بدھو کو بھا کرنے والی ہو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے if i say yes to him ہاں اینی سوٹو تو صحیح اگر ہارس کو پتا چل گیا کہ میں ارمان میں interested ہوں تو وہ جلس ہو جائے اور کیا پتا وہ میرے پاس واپس آ جائے what you say اسے ایڈیا برا نہیں یہ سوچا جا سکتا ہے خیال کرنے کوئی option تو ہے نہیں ہمارے پاس بنانا پڑے گا اس گھدے کو ہمارا بات ارمان کیا ہوا ڈالی what's wrong یہ تم بتائے کیا جانب سے بات کرتا ہے ملک کیا کیا میں نے اس کو یاد بھی میرے یاد بھی نہیں ہے نا دماغ کھا ہوتا ہے ایک چوٹے سی میٹل تجھے آپ لگ لڑنا بند کریں اور مجھے بتائیں ہوا کیا آخر بے 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 کناہ روپے کا کھر بہو روپے کا اخلاق کر دی ہے تمہیں میرا ناہی یاد ہے تجھے نہیں یادنا میٹی تھی تیری اس کے ساتھ اگر دو میٹ کے لئے چلا جاتا تو تو اگر ایسا نقصاد نہ ہوتا آم ام سو سوئی ڈائڈ چھوٹی سوئی سوئی کہ جا بات ہے تم لوگا دران کیا ہوتا ہے سوئی 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 بے نوزان کر دیا آپ جائے سوئی کوئی سوئی بہو روڑی نہیں چلے باہتا یہ تری عقد یہ تری شہر ہے جو تو سمجھاتے رہی ہے اٹھ دی چیدی عقدے دالتا ہے تیری وے ناست میں نے کیا کیا ملک صاحب یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ جیسا ہوگیا ہے آپ لڈنا بند کرے پلیز ڈائڈ دیگے جیسا ہوگیا ہے میں نے کی طرف کھالی دماغ کا آؤ بات کر رہی ہے اس کو سمجھا ختم ہو گیا اس کا کام آج سے بس ختم آج کے بعد میں تجھے کوئی پراجیکٹ نہیں دو گا ڈیڈ پلیس ایسا نہ کریں اچھا سی دن بس بہت ہو گیا ہے اب تُو نے جو کرنا ہے کر جو اشیاء کرنی ہے کر یا اپنی گرل فرنس کے ساتھ سباں کرتی ہے مجھے آج کے بعد سارا کام ایان دیکھے گا ڈیڈ پلیس اچھا میں رات سے اچھا سی ڈیڈ جو کرنا ہے نا کر ایسیہ کر جو پر ویگر شیٹ یار ہمیں کیسے بھول گیا آپ نے ہی سمجھے نہیں نہیں سنا ہے کہ پروفیٹ مارجن کیٹرنگ کی کام میں اچھا ہے لیکن محسن بھائی دراصل ہمارا تجربہ نہیں ہے نا بات ہی نہیں سمجھ رہے محسن میں نے کیا ہمیشہ وینڈرز سے ہم آرڈر کرتے ہیں اچھا اچھا میں آپ تھوڑی دن میں بات کرتا ہوں آپ سے سوچوں گا جی 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 بالکل کیا بات ہے اے اچھنے غصے میں کیوں ہو راشتہ کی وجہ سے اور کس کی وجہ سے خود تو ہوا میں اڑنا چاہتی ہو اور باقی سب گھر والوں کو چاہتی کہ زمین پر بھی ناٹک ہیں تو وہ تو روز کی بات ہے یہ بتاؤ کہ ابھی کیا ہوا ہے ہونا کیا ہے اممہ بھی اسے کہہ رہی تھی کہ گھر کی گاڑی نا قاسم کو دے دی جائے تاکہ اسے مسئلے مسائل نہ ہو آنے جانے میں شاہ اور اممہ بھی نہیں کیا تھا کہنا کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اببہ میاں سے مشورہ کیے بگر کوئی بات نہیں کرتی انہیں نے کہا میں ان سے بات کر کے بتاؤں گی لیکن ان کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ دس ان کا دل موم ہو رہا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے بھائی صاحب کی نظہ مندی ہے میں اس بانے میں کچھ نہیں کہہ سکتی شمیم لیکن ظاہر ہی میہ بیوی کی بیچ میں بات تو ہوئی ہوگی نا راشتہ بھابی کو ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا گھر کے سارے مسائل ان کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں لیکن کاسم کی آسانی کیلئے اسے گاڑی دے دی جائے واہ اور باقیوں کا ہم سب پریشان ہو جائیں بات کی تھی میں نے راشتہ سے پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنے آگے سنتی کس کی ہے چھا تو فکر نہ کرو پہلے دیکھتے تو ہیں اب ہم یہ کیا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا گاڑی وہ ہرگز نہیں دیں گے دیکھ لینا اللہ کرے ایسا ہوں سب کی پریشانیاں سب کو نظر آتے بس ہماری نظر نہیں آنی اگر سائیکل پہ جاؤ گی پتھلی ہو جاؤ گی پریشانی کی کونسی کو آپ کو تو ہروں مزاکی سوچتا رہتے ہیں دیکھو ناک پہ فسینہ آگیا توہر ہے یہ خدا کی قسم مزاک نہیں کرتا دیکھو دیکھو آن کے پاس تو بیٹھ نہیں فجول اسلام علیکم آج تو بہت گرمی ہے باہر بھئی میں ٹھکی گیا ہوتی گرمی ہے بھئی اللہ فجر اللہ کے پناہ سنو در اینگلا شربت بنا دو کوئی ہاں آپ تو شربت پی کر سکون پا لیں گے اور ایک میرا بیٹا بیچارہ اتنی گرمی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے دھککے کھاتا ہوا آفیس جاتا ہاں تو اس میں اس کا اپنا ہی قصور ہے نا بائک تھی نا اس کے پاس اس کے ہفتے اقلیم تھی اب نہیں کیا وہ بترا ہے دیکھو آپ نا سب کچھ کاسین پر ڈال کے نا اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے اے میری کیا ذمہ داری ہے اس میں کیوں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کیا آپ اسے کسی بہتر سواری کا انتظام کر آکے دے سکے ایک ہی بچہ ہے ہمارا صابر اتنی گرمی میں ٹرانسپورٹ کے دھککے کھاتا ہے دوسرے لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آفیس جاتا ہے راجدہ دنیا کے سارے بچے اسی طرح پھرتے ہیں دھککے بھی کھاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی پھرتے ہیں انوکہ نہیں ہے تمہارا بیٹا بس کچھ بھی ہو میں کچھ نہیں جانتے اچھا کیا کروں میں بولو میں جانتی تھی کہ آپ کو تو اپنے بیٹے کی فکر ہے نہیں اس لئے میں نے امہ بھی اسے بات کیا کہ گھر کی گاڑی جو ہے نا وہ کاسنگ کو دے دی جائے یہ کیا انکت کی تمہیں اچھا نہیں بڑی بے وکوفی کی امید نہیں دی وہ جو دوسرے اگر بیٹے کی فکر کرنا بے وکوفی ہے تو میں بے وکوفی سائے اپنے ایک بیٹے کی آسانی کے لئے تم سارے گھر والوں کو مشکل میں کیسے ڈال سکتی ہو یہ تو آپ بلکل جہاں آرہا کی طرح باتیں کر رہے ارے یار جہاں آرہا نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہ ہی کہا ہے تو بلکل صحیح کہا خدا کے لئے صاحبے کبھی تو اپنی بیوی اور بیٹے کی مفاد کی بھی بات کر لیا کریں کبھی تو اپنے بارے میں بھی سوچ لیں پلیز تو مونا اپنا مفاد سوچ رہے کے لئے کافی میری ضرورت ہی کیا ہے خیر اب جو بھی فیصلہ کریں گے نا وہ اب بمیاں کریں رانے رانے واہ یار پھد بھا جی آپ کیا ہوو تم در گئے کیوں درنا کیسا مجھے لگا آج میں نے موبائل بھی چلا جائے گا کیا مطلب موبائل چلا جائے گا آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا یہ لو پانی پیو اب بتاؤ کیا ہوا بھائی تمہارے ساتھ ہمی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وائٹ چوری ہو گئی تو برا ہوا برا نہیں بہت برا ہوا اب روز بسوں میں دھکیے کھا کے آفیس جاتا ہوں ارے تو تم بولو نا ان کو سابر کو وہ تمہیں نئی وائک دلا دیں گے ابھی تو میں کرو میں کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا سب بہت غصہ ہے میری اسلا پر وائپر رانے کی در ہے ارے بھائی رانے کی تو بس رہنے ہی دو وہ تو سب کچھ بیج بچا کے سو جاتا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کون آیا کون گیا اب دیکھو تم اپنی بات لے لو کتنی دیر سے تم دروازے پر کھڑے ہوئے دروازہ بجائے جا رہے تھے بجائے جا رہے تھے لیکن وہ آیا اس نے کھولا نہیں چلے میں دیکھ لے دوں کیا بچارے کے ساتھ بائک چلی بہت دکیتیوں کے واردات پڑتی جا رہی ہیں آج کل مہم 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 اے لڑکی یہ کس طرح تم کھانے کھا رہی ہو موڑے ایسے کھاتے ہیں ہمیں پتہ تھا تم اسی طرح کا کوئی دے مودہ جواب دوگی پوچھ کیوں رہی ہے اس لیے کہ تم مندروں کی طرح ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ سے سوئیہ کھا رہی ہو ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ اس ہوئیہ نہیں یہ نوڈل varying انسلٹ کر دے آپ نے ان کی تو میں یہ اللہ اللہ کا انسلٹ کی پرواہ ہے اور ہمارے ٹوکنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجال ہے تو اس ہاتھ سے فون لگ دو اور اس چوچو کے مربے کو کھانا چھوڑ دو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا آپ اممہ بھی کی دوست ہیں میرے پیٹ کے دشمن جہاں کچھ کھانے کے لیے بیٹھو آپ کے ٹوکنے شروع ہو جاتے ہیں نفرت ہے مجھ ان چیزوں سے گوگ لے رہی تھی جو ملا میں نے کھا لیا دشمن تو تم اپنے بچے کی ہو بلا اس حال میں کون نوٹلز کھاتا ہے نوٹل نوٹل نیک ہاں ہاں وہی وہی کیا حرکت ہے جو سنار کیوں پریشاند کر shit اینٹی کو اچھا یہ ج orchestری succeeding میں نے زے بھنا دے تم کیوں بنا کے دھوگی یہ خود بنائے گی جا کے اور بات سنو میٹا تمہیں نا اس گھر میں بہو ہو بیٹی نہیں جاؤ کچھ اور بنا کے کھاؤ یہ سسرال ہے تمہارا اور یہ تمہاری بہن نہیں جٹانی ہے تمہاری ارے جانے دیجئے نا نیری آنٹی کیا فرق پڑ جائے گا میں بنا دوں گی تو ارے فرق پڑتا ہے نا اس کو دوسروں سے کام کرانے کے عادت پڑ گئی ہے جیسے آپ کو عادت پڑ گئی ہے نا دوے گرہی ہے اس کی زبان کیسے کچھ کی طرح چل رہی ہے موسیقا رہا چلو میسا دندھا چلو ہاں بھائی لے جاؤ اسے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے ہاں اور ہم سپو کھا جائیں یہ لو نوٹل کھالو نوٹل کھالو تمیز ہو گیا تم چلو بہت تمیز ہے بھائی توبہ ارے کیا ہو گیا نیری آنٹی آرے جیک رہی ہو دونوں بہلوں نے مجھے غصہ دلا دیا پانچ منٹ میں میرا بی بی آئی ہو گیا ہے چھوڑے آنٹی یہ دونوں بہنیں ہیں ہی ایسی صحیح کہہ رہے ہیں بہت ہی غیت توبہ زبان دیکھو اتنی لمبی یہ میری عمد ہے اتنے سالوں سے ان دونوں بہنوں کو برداشت کر رہی ہوں صحیح بات ہے میں کیا بولوں انہیں بہت غصہ آ رہا ہے مجھے اچھا مت کریں غصہ چائے بنا کر لاتے ہوں آپ کے لئے یہ افکارنے کو بھی لا دو ٹھیک ہے لے آتے ارمان تمہارے ہاتھ پہلے ہی خالی ہیں اور اس پر تم نے دلاور کی ناراضکی مول لے لی تم کتنے اررسپونسبل ہو مو میرے یقین کرے میں واقعی بھول گیا تھا اس میں میرا قصور بھی نہیں ہے ڈیڈ اگر چاہتے تو مجھے ریمائنڈر دے سکتے تھے یہ بات ایک مہینہ پرانی ہے مجھے تو لگتا ہے ڈیڈ نے یہ جان بھوچ کے کیا ہے سو یو مین کہ دلاور نے جان بھوچ کے یہ پروجیکٹ تم سے لیے ایکسیکلی موم تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ارمان تم نے آج تک اپنے باپ کو اچھی طرح سے پہچانا نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نقصان کرنے والا کون ہے اس کی نظر ہمیشہ نقصان پر رہتی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا کروڑوں کا نقصان اپنے ہاتھوں سے خود کر لے موم جان بھوچ کے تو نقصان میں بھی نہیں کر سکتا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی مجھ سے یہ غفلت ہو کیسے گئی ہاں لیکن بیٹا مجھے بہت اچھے سے سمجھ آرہا ہے کہ یہ کیسے ہوا کیا مطلب وہ لڑکی ٹینہ ہے نا اس کی وجہ سے ہوا یہ سب موم اس میں ٹینہ کا کیا لینہ دینا ہے اس لیے کیونکہ وہ تمہارے دماغ پر سوار رہتی ہے اور اگر یہ سب کچھ ایسے چلتا رہا نا تو سب نوٹس کر لیں گے موم موم ٹینہ کے ان سب چیزوں میں کوئی کسور نہیں ہے وہ پروجیکٹ ہمارے نیسی میں تھا ہی نہیں واو ڈالنی میری جان آیا نے تو مہنور کو تب ڈیفرینڈ کرنا شروع کیا تھا جب اس کی شادی ہو گئی تھی اور تو اس لڑکی کی سائیڈ ابھی سے لے رہے ہو جبکہ ابھی تمہارا کوئی رشتہ بنا ہی نہیں موم بنانے تو بہت چند بند بھی جائے گا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ارمان موم جس لڑکی نے تمہاری زندگی میں ابھی آنے سے پہلے تمہیں اتنا بڑا نقصان دے دیا ہے امیجن کرو جب وہ تمہاری لائف میں آ جائے گی تو کتنا بڑا لاؤس دے گی موم اب اگر وہ لاؤس دیتی ہے یا پروفٹ میں نے ٹینہ کو ان شرطوں پر چوز نہیں کیا تھا میرے خدایا مجھے لگ ہی نہیں رہا یہ میرا بیٹا ارمان بول رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں آیاں سے بات کر رہی ہوں موم ڈان کمپیر آس اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نقصان ٹینہ کے وجہ سے ہوئے تو مجھے ایسے ہزار نقصان کب ہوئے ہیں سمجھے آپ پاگل ہو گیا یہ بلکل ہی سٹوپڈ امی یہ کیا ہے میں نے آپ سے کہا بھی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں پورا پراتا نہیں کھا سکتا مجھے آپ بیٹ پیا تو جیم لگا دیا کریں یا مکھن لگا دیا کریں قاسم میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی صحت کی طرف سے کافی ناپروہ ہوتے جا رہے ہیں ہاں بیٹا ناشتہ بھرپور کیا کرو تاکہ سارے دن ایکٹیو رہ سکو ایسی بات نہیں ہے مجھے بھرپور ناشتے کی عادت ہے لیکن اثر میں ٹائم نہیں ہوتا میری بسکلس ہو جاتی ہے اور پھر جب تک میں پہنچتا ہوں لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور انرڈجی بھی زیرو ہو جاتی ہے شاہ تو یہ بات ہاں تو اس لئے تو میں نے امہ بھی اسے بات کی تھی کہ گھر کی گاڑی جو ہے نا وہ کاسن کو دے دی چاہیے بلکل بلکل ٹھیک کر رہی ہو نہیں نہیں مجھے گاڑی نہیں چاہیے اگر گاڑی میں نہیں جاؤں گا تو سارے گھر میں پریشان ہو جائیں گے کیا ہو گیا کاسن گھر میں کونسی روز روز کسی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے کیوں اببا میہا بلکل بلکل ٹھیک نہیں میں سیکنڈ اینڈ بائک دیکھ رہا ہوں جلدی مل جائے گی انشاءاللہ اوہو بیٹا سیکنڈ اینڈ تو جب آئے گی تب آئے گی فیلال تو تم ایسا کرو کہ گاڑی لے کے چلے جاؤ تاکہ تمہیں تھکن بھی نہ ہو اور وقت پر بھی بہت سکو جی اببا میہا میں بھی تو اسے یہی بات سمجھا رہی ہوں دیکھو نا تم جو پارٹ ٹائم جوب کی بات کر رہے ہو نا اس طرح تمہیں اس کے لئے وقت بھی مل جائے گا اچھا چلو بس اب تیہ ہو گیا کہ آج سے گاڑی تم لے کے جاؤ ٹھیک ہے؟ چلو اب تسلی سے راشتہ کرو ٹھیک ہے پاسولین آنٹی میں نے گارڈن کی کٹنگ کر دی ہے آنٹی میں نے پلاٹس کی کٹنگ کر دی ہے بس کرو بہری نہیں ہوں میں سن لیے میں نے اور تم تو ایسے بتا رہی ہو جیسے تم نے بڑی کوئی محنت کر لی مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کیا ہے میری جان تمہیں پتہ بھی کیسے ہوگا تمہارے گھر میں کون سب بڑے بڑے لون ہے گھر کے کونے میں چار پرسیاں ڈال کے تم اس کو لون کہتے ہو گارڈننگ کیا ہوتی ہے یہ تو تمہارے بڑوں کو بھی نہیں پتا آنٹی آپ پلیز میرے بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کرے آپ کا کوئی حق نہیں بدھا ان کے انسل کرنے کا وہ آپ کے گھر کے ملازم نہیں ہے یو شد اپ تم مجھے ڈکٹیشن دوگی ہومان دلاور ملکو اپنی اوقات سے زیادہ باہر نکلنے کی کوشش بت کرو میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو برا کیوں لگ رہے اچھا تم مجھے بتاؤ گی بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری اپنے گھر والوں کے لیے اب بھی بتاتیوں تمہیں میرے ساتھ زبان چلانے کا کیا انجام ہے میرا ہاتھ چھوڑے مجھے دل دھو رہے اچھا میں کیسے چھوڑ دوں سزاد یہ بگر چلو زرا میں تمہیں بتاتیوں ابھی نہیں نہیں مجھے معاف کر دیں اس سے غلط ہی ہوگی سوری بی بی کو سوری یاد آ رہا ہے بولو نا اسے ٹور میں بھیلو جیسے تم ابھی تھوڑی در پہرے ہیں مجھ سے دل رہی تھی ایسے نہیں تمہیں سزاد دوں گی ضرور مجھے در پہرے ہیں مجھے در پہرے ہیں تو تم میرے فیصلے پر جرہ کرنے آئے ہو پامیاب بات جرے کی نہیں ہے گھر کی ضرورت کی ہے اور اگر آپ یہ فیصلے لینا ہی چاہتے ہیں تو کمس کا میرے علمیں تو لاتے شبیم اب تم اپنی حد بھول رہے ہو تم قاسم یا ثابر سے بات نہیں کر رہے بلکہ یہاں تمہارے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہے پامیاب گستاخی ماف میں بس یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قاسم کی نوکری ایک آدھ گھنٹے کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں اسے نو دس گھنٹے لگ جاتے ہیں اور خدا لفاستہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں کچھ ہو جائے تو ماں بھی اکیلی ہے گھر میں کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے اور آپ وہ غسل آرہ کے حالت سے تو واقف ہیں کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے پتا ہے ان تمام باتوں کا اور یہ سب سوچ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اتنے پڑھے لکھتے ہونے کے باوجود آن لائن کیپ سے لائے گیم آرے پامیاب آپ کو اندازہ تک ہے یہ آن لائن کیپ کتنے مہنگے ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں اور ایسے حالات میں ہم یہ روز روز کیسے افورڈ کریں گے تو خدا نخواستہ یہاں کون سے روز ابردنسی ہو رہی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھے اور نہیں بات قاسم کی یاد رکھو تم اگر کسی کے لئے آسانیاں پیدا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے گا معذرت سے اب بمیاں لیکن یہ حصول صرف میری لئے لاغو نہیں ہے ابھی قاسم کو کال کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ گاڑی واپس لیا ہے نہیں کال کرنے کی ضرورت ہی ہے قاسم کو اگر تم نے کال کی نا تو میں یہ بھول گا ہوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو ابھی قاسم کو کال کریں انتی پجاند نے سے ٹھائم لگتا انتی بیٹے انتی 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 میرا لیے تاس کو ٹھو ٹھے انتی 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 اور من جان راہ کر رکھا نجhee ان کے سال کو آمانا تیز رکھا کہ ارتضی آنچہ روس کو پاکتا اور ایک رکھتا در رکھا فیاں ملیools شماع کر دیوں کو لگتا کر k 잡아 میں در رکھا کھوٹے کھوڈے کھوڈا کا ماز ڈکھوڈے مجھے پاس گل کہ پلیز دروازہ کھولی آنٹیب میرا دراب کھوڈے دروازہ کھولی آنٹیب آمازانہ کیوں بند ہوگی دارلین ما نور بیدلی مانور بی بی کچھ تو بولو کتنا مزہ آ رہا ہے تمہاری آوازیں اور چیفیں سننے میں I really wanted to listen to your sound مانور کیا ہوا مام اب یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ مانور کی آواز مانور کی بچی تال یہ تمہیں مجھے امیزنگ آپ بھی درتی ہیں تہلی دوا دیکھا ہے میں نے یہ سب کیا ہے یہاں پہ آیا ان کی ڈارلنگ وائف مانور آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے جی نہیں یہ بلکل بہت زیادہ نہیں ہے اس کی چلتی زبان کا علاج کرنے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا دیکھ لیں مام یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے اب تو اس کی آواز آنا بھی بند ہوگی ہے ارمان اس کی آواز آ جائیں گی چھوڑو اس کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے چلو لیٹس کو چلتے ہیں ہم آجا چلتے ہیں پھر آکے دیکھ لیں آجا کمال کاسی میرے بچ اس حالت میں تمہیں دیکھ کے میرا دل کٹ رہا ہے کیا ہوگا تمہارے ڈونس سے آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا ارے ایسا مت رو راشدہ بلکہ اللہ کا شکن ادا کرو کہ بچہ کسی بڑے نقصان سے بچ گیا دیکھو راشدہ اگر تم اس طرح روتے ہی رہو گے تو پھر قاسم کو حصلہ کون دے گا رو نہیں تو اور کیا کرو دیکھو نا میرا بیٹا بستر میں لگ گیا ہے اچھا اچھے الفاظ بولو اچھے الفاظ اپنا شمید ڈاکٹر نے کیا کہا جی ابا میہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بس خاسم کو بیڈریس کی ضرورت ہے اور جتنا آرام کرے گا جل سے جلد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے اسے پیر پر وزنی ڈالنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے کا قاسم انشاءاللہ میں تمہیں قاسم کے لئے یکنی بنا کر لاتی ہوں ہاں بیٹی ضرور ضرور یہ کام کرو تم اور سنو درہ دیکھنا تمہاری اممہ بھی نے اگر شکرانے کے نفل ادا کر لیا ہو تو انہیں بھی بلا لینا سن پیٹا کس دھیان میں تھے کیا سوچ رہے تھے کیسے گاڑی چلا رہے تھے جو یہ حادثہ ہو گیا بھول جاؤ نہ یاد کوئی فائدہ نہیں اسے یاد کر کے جو ہوا سو ہوا شکر کرو انڈا ہاں ہاں بس اب آرام کرو اور ابھی قاسم پہ دواؤں کا اثر ہوگا اسے بھی سونے دو دواؤں سے یاد آیا میں صرف قاسم کی باقی کی دوائی نکر آتا ہوں بلیز یاد تینکیو بیٹر تم لیٹ جاؤں نیند آرہی ہے تو سو جائے ٹھیک ہے مہا بڑھت ست نیند کرے ہر پل حسین سرف گرین موسیقی